بسم اللہ الرحمن الرحیم بے نمازی کا واقعہ پیاری بہنوں اور بھائیوں آج کے ہماری کہانی ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو نماز سے غافل تھا یہ کہانی ہمیں اس بات کا احساس دیتی ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے اور اس کی غفلت کا انجام کیا ہو سکتا ہے ایک دن کا واقعہ ہے کہ اگاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جو نماز کا پابند نہیں تھا وہ دنیاوی مشاغل میں اتنا مگن تھا کہ اس سے نماز کی اہمیت کا انداز نہیں تھا ہر دن کی طرح وہ اپنے دنیاوی مصروفیات میں ڈوبا رہتا اور نماز کا وقت ضائع کر دیتا اس شخص کا ایک دوست تھا جو نماز کا بہت پابند تھا اس نے کئی بار اپنے دوست کو سمجھانے کی کوشش کی کہ نماز ایک فرض عبادت ہے اور اس کی ادائیگی ہر مسلمان پر واجب ہے لیکن وہ شخص ہر بار اسے حسی میں ٹال دیتا اور کہتا یار ابھی میری عمر پڑی ہے ابھی نمازوں کا وقت نہیں آیا لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ شخص اچانک بیمار پڑ گیا بیماری اتنی شدید تھی کہ وہ بستر پر ہی پڑا رہا اس کی حالت بگڑتی گئی اور ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا اسی وقت اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہوا اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا تھا جب اس نے اپنی موت کو فرید محسوس کیا تو اس نے اپنے دوست کو بلایا اور کہا میرے بھائی مجھے معاف کر دینا میں نے زندگی بھر نماز کو حسی میں ٹال دیا مجھے اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے میرے لئے دعا کرنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے اس کے دوست نے اسے توبہ کرنے کا طریقہ بتایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے وہ شخص دل سے توبہ کرنے لگا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا اس نے اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ اگر اس سے زندگی ملتی ہے تو وہ نماز کا پابند بنے گا لیکن اللہ کے مرضی کچھ اور تھی اس کی توبہ کے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا لوگوں نے اس کے لئے دعا کی اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی اس کے انتقال کے بعد اس کے دوست نے اس واقعے کو لوگوں تک پہنچایا تاکہ وہ عبرت حاصل کرے اور نماز کی پابند کرے دوستوں اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نماز کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے یہ دنیا پانی ہے اور آخرت کی تیاری کے لئے ہمیں نماز کا احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں نماز کا پابند بنائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرمائیں آمین آج کی کہانی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں نماز کو ترجیح دینی چاہیے اگر ہم نماز کی پابندی کرے گے تو دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے آمین 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 سمامین